امران خان انقلاب کے نام پر خون خرابے کی باتیں کرنے لگے ٹویٹ میں کہا سوال یہ ہے کہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزے کے ذریعے تباہ کن لونگ مارچ سے خطاب میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا فیصلہ سازوں کو پیغام ہے چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں امران خان کو کوئی فیس سیونگ نہیں دینی شہباز شریف کو کہہ دیا اس پتنے کا کوئی مطالبہ نہیں سننا لونگ مارچ انقلاب نہیں اپنی مرضی کا آرمی جیف لگانے کے لیے ہے قائد مسلم ڈگنون نواز شریف کا ٹویٹ کہا دس لاکھ کا دعویٰ کرنے والا دو ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شر انگیز جھوٹ ہے جن کا کچھا چھتھا قوم کے سامنے آ چکا اس نے اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سچ بتانا پڑا فورن فنڈڈ فتنے نے انقلاب نہیں اپنے خونی ناچ کا اطراف کر لیا مزر اطلاعات مریم اورنزیب کے امران خان پر تابر توڑ وائی بولین بیلٹ پر اڈی شیئر ٹندوکوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے عوام نے چھ ماہ سے انقلاب نہیں فورن فنڈڈ فتنا تو شاہ خانہ ڈکے پیاں بشرا بیوی کے ہیرے دیکھیں مزر اطلاعات سن شرجیل میمن بھی بول پڑے کہا امران خان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو اتدار کی حوث میں تم ہر حد پار کرنے کے لئے تیار ہو ملک کو مفلوج نہیں ہونے دینا ہے دار الخلافے کو کوئی مفلوج نہیں ہونے دیتا خیر جمہوری باتیں نہ کریں یہ ڈنڈے برسانے اور خون بھانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دمس کرندر ہوگا آئین کے مطابق چلیں آئین توڑنے کی بات نہ کریں ابھی تک وہ تصویریں چھاپ رہے ہیں پرانے ماچ کی اپنی پرانے جلسوں کی سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ ابھی عوام کا سمندر ہے ایسا نہیں ہے کمران خان صاحب جس دن نکلے تھے اقتدار سے اس دن سے ان کی ایک ہی تقدہ ہو ہے کہ خدارہ مجھے الیکشن دو تاکہ کٹسی مجھے واپس ملے اتنی بے سبری کیا ہے کتنے مہینے رہ گئے ہیں آخر جس کا آپ سے سبر نہیں ہوتا کیا آپ کو کسی اور چیز کا ڈر ہے یہ خون بہانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دم مست کلندر ہوگا عمران خان جلسوں کی پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں ان کے مطالبات موضوعی کا فیض ہیں وفاقی وزیر شہری رحمان کے پریس کانفرنس نویت کمر بولے عمران خان کو عام انتخابات پر کیا بھی کون سی یقین دہانی کیسی یقین دہانی عمران خان پچیس جولائے کو کرائے گئی یقین دہانی سے لا علم توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا بولے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا علم نہیں تفصیلی جواب کے لیے تین نومبر تک کی محلت مانگ لی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دھرنا ایچ نائن گراؤنڈ میں دیا جائے گا بعد میں عمران خان نے ڈی چاک کے کارکنوں کو کال دی تھی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف پاہین عدالت کیس بھی سماعت کے لیے مقرر عمران خان فی الحال نا اہل ہی رہیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ موتل کرنے کی استعدام مسترد کر دی عدالت نے نیا والی کے نشست پر الیکشن کمیشن کو زمن انتخاب سے روپیا عمران خان کی اپیل میں دستاوزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کی متفرد ترخواست موجود آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس سے مجھے نا اہل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا نا اہلی ختم کر دیا کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسکرکشنز آ رہی ہیں اور مجھے پتہ پیچھے سے کیون اس کو پش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی در میں تو کوئی دم ہی نہیں دالے عمران خان عدالت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرنے لگے کنٹینر پر کھڑے ہو کر نا اہلی عدالت سے ختم ہونے کا دعوی کر ڈالا ساتھ کھڑے لوگ بھی حیران ہو کر سر ہلانے لگے عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے پھر نامناسب الفاظ استعمال کیے کسانوں کو اٹھارہ سوالب روپے کے کرز ملیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کسانوں کے لیے بڑا رلی سلام متاثرہ علاقوں میں کسانوں کے کرزے پر فود ماف کرنے کا اعلان پانچ سال تک پرانے ٹریکٹر درامت کرنے کی اجازت ڈی اے پی خات کے قیمت نے بھی پچیس سو روپے کمی کر دی کہا ڈی اے پی کی بوری اب دیارہ ہزار دو سو پچاس روپے کی ہوگی ذریعی شعبے میں کام کرنے والے نوجوانوں کو بھی کرزے پراہم کیے جائیں گے ملک کو مفلوج نہیں ہونے دینا ہے دارالخلافے کو کوئی مفلوج نہیں ہونے دیتا خیر جمہوری باتیں نہ کریں یہ ڈنڈے برسانے اور خون بھانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دمس کرندر ہوگا آئین کے مطابق چلیں آئین توڑنے کی بات نہ کریں ابھی تک وہ تصویریں چھاپ رہے ہیں پرانے ماچ کی اپنی پرانے جلسوں کی سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ ابھی عوام کا سمندر ہے ایسا نہیں ہے مران خان صاحب جس دن نکلے تھے اقتدار سے اس دن سے ان کی ایک ہی تقدہو ہے کہ خدارہ مجھے الیکشن دو تاکہ کٹسی مجھے واپس ملے اتنی بے سبری کیا ہے کتنے مہینے رہ گئے ہیں آخر جس کا آپ سے سبر نہیں ہوتا کیا آپ کو کسی اور چیز کا ڈہر ہے یہ خون بہانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دم مست کلندر ہوگا عمران خان جلسوں کی پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں ان کے مطالبات مزہد کا فیض ہیں وفاقی وزیر شہری رحمان کے پریس کانفرنس نویت کمر بولے عمران خان کو عام انتخابات پر کیا بھی کونسی یقین دہانی کیسی یقین دہانی عمران خان 25 جلائے کو کرائی گئی یقین دہانی سے لا علم توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا بولے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا علم نہیں تفصیلی جواب کے لیے تین نومبر تک کی محلت مانگ لی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دھرنا ایچ نائن گراؤنڈ میں دیا جائے گا بعد میں عمران خان نے ڈی چاک کے کارکنوں کو کال دی تھی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف پاہین عدالت کیس بھی سماعت کے لیے مقرر عمران خان فی الحال نا اہل ہی رہیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا مسترد کر دی عدالت نے نیا والی کے نشست پر الیکشن کمیشن کو زمن انتخاب سے روپیا عمران خان کی اپیل میں دستاوزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کی متفرد ترخواست مضور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس سے مجھے ناہل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا ناہلی ختم کر دیا کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسکرکشنز آ رہی ہیں اور مجھے پتہ پیچھے سے کیون اس کو پشھ کر رہے ہیں کیونکہ اس گیدر میں تو کوئی دم ہی نہیں دالے یہ کرنے کیا امران خان عدالت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرنے لگے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ناہلی عدالت سے ختم ہونے کا دعویٰ کر ڈالا ساتھ کھڑے لوگ بھی حیران ہو کر سر ہلانے لگے امران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے پھر نامناسب الفاظ استعمال کیے مزیراعظم ملکی معیشت کی بہتری کے لیے سرگرم کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے مزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت آلہ سطح کا وفت بھی ہمراہ ہوگا مزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات تا دوست ملک کی سرماکاری سے پاکستان میں بجلی کا بہران ختم ہوا سلاب کے دوران چین نے سب سے زیادہ انداد کی پاکستانی تفتیشی ٹیم کی کینیا میں عرشل شریف کی موت کی تحقیقات فائرنگ سے متاثرہ گاڑی کا موینہ کیا فارم ہاؤس اور جائے وکوا کا بھی دورہ واقعے کی رہرسر بھی کی گئی ڈس لوج میں ڈینر کیا گیا وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں تھا واقعے کے روز عرشل شریف کے ساتھ موجود خورم احمد سے بھی تفصیلی تفتیش حکومت نے عرشل شریف کی موت پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کی بھی مندور دے دی عوامی سواری جے پربھاری ہانڈا ٹلکس کمپنی نے موٹر سائیکل کے قیمتوں میں پانچ سے پندرہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہانڈا سیڈی سیونٹی سی سی موٹر سائیکل پانچ ہزار اضافے کے بعد ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے کی ہو گئی ہانڈا سی بی ایف کے قیمت پندرہ ہزار اضافے کے ساتھ تین لاکھ کرپن ہزار نو سو روپے تک پہنچ گئی